ازرائیل کے ایک ایسے نیتا کی بات کریں گے جو چناب ہار گئے بیلٹ پیپر ہونے کے بعد اور ای وی ایم سے چناب وہ جیتے رہے کئی بار اسی کو لے کر کہ اخلیش یادب نے ایک ڈگ لیا اور لکھا ازرائیل میں بیلٹ پیپر سے چناب ہوا تو نہیں جیتے نیتا نہیں آہو اخلیش بولے بھارت میں بھی بیلٹ سے چناب ہونا چاہیے اخلیش اس کا مطلب وہ اچھی طرح سے جان گئے اس چیز کو کہ باقی میں چناب ای وی ایم کے بجائے بیلٹ پیپر سے ہونے چاہیے اور ای وی ایم میں گڑھ بڑی بہت جروری ہے اسی ای وی ایم کو لگر کے ایک وقتی پچھلے بتیس دنوں سے پورے بھارت کی یادرہ پر نکلا ہوا ہے دیش کو جاگرت کرنے کے لیے جس کا نام ہے اومکار جی ہاں اومکار ان کی بات میں کروں گا ان کو فوٹو میں نے ڈال دیا ہوا آج شاید وہ آجستان میں ہیں ان کی بات جرور میں کرنا چاہتا تھا لیکن جب اخلیش جی نے بولا تو مجھے یاد آیا اچانک کہ ازرائیل میں ابھی چناب ہوئے ان کا چناب پرچاب بھی کر کے آئے تھے موڈی جی جہاں جہاں جاتے ہیں تو وہاں بندہ دھار کرے آتے ہیں اور بوسٹن میں یہ ہاؤڈی انڈیا کرنا چاہ رہے تھے تو وہاں بھی بارہ آگئی ہے اس کے بارے میں کوئی میڈیا بتا نہیں رہا ہے لیکن تیاری بہت چل لی ہے تو اخلیش یادب نے جو بولا وہ باقی میں لگا کہ باقی میں دمدار تھا اور جو انہوں نے بولا تو اس پر پورے دیش کے نیتاؤں کو بیچار کرنے کی ضرورت ہے اگر اخلیش یادب نے بولا ہے تو باقی کی نیتاؤں اور کانگریس کو بھی اس کے بارے میں گمبرتا کے ساتھ بیچار کرنا چاہیے ای وی ایم کی جو مالکتہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ای وی ایم کی مالکتہ ای وی ایم لے جاتی ہوئی دکھائی دی ای وی ایم ادھر ادھر مطلب بدلے ہوئی دکھائی دی اسے پورے چناؤ آیوگ پر ہی ایک آروگ اٹھ گئے کیونکہ چناؤ آیوگ بھی بدل دیا گیا ہے ایک آئی ایس آفیسر کے طور پر وہ ایک ایسا آفیسر لے کے نہیں آئے جو آجاد ہو وہ ایک ایسا آفیسر لے کے آئے شیشن جیسا لے کے نہیں آئے کانگریس ہمت کر سکتی ہے اپنے ہی خلاف ایسا لے کے آنے کی لیکن بھارتی اندھر پارٹی کی موڈی جی کی نیتی یہ رہتی ہے کہ بس اپنے اپنے آدمی ہر جگہ تینات کر دو اور باقی پورا کانڈ کر ڈالا بس بھائی موڈی جی تو موڈی جی ہے گزرات میں کانڈ کروا دیا دیش میں کانڈ کروا دیا ای وی ایم کانڈ کروا دیا تو چناؤ ایسے ہی تھوڑی جیتے ہیں ای وی ایم کی کچھ نہ کچھ تو گھپلے باجی ہے کچھ نہ کچھ تو شرارتیں ہیں کچھ نہ کچھ تو باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جو سامنے نہیں آ رہی ہیں یہ کب کھلیں گی یہ کب ان کا پردہ فاش ہوگا کب میڈیا ان کے بارے میں بات کرے گا میڈیا تو کیونہ ہندو مسلمان میں الجائے رکھتا ہے لیکن اخلیش آدم نے اگر بولا ہے کہ نیتنی یاہو اگر بیلٹ پیپر میں ہار سکتے ہیں اگر آپ کو ای وی ایم کے اوپر جو اخلیش آدم نے سوال اٹھائے اور نیتنی یاہو ازرائیل کے پردہان منتری کے بیان کو لے کر جو بیان انہوں نے دیا اگر آپ اس سے سہمت ہیں تو جرور اس کو آرٹی کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو دوستو میرا آپ سے کہنا ہے اگر آپ کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ باقی میں آپ میری بات سے سہمت ہیں اخلیش آدم کی بات سے سہمت ہیں دوستو نمشکار جے ہن دوستو